اسلام علیکم and welcome back to this ui ux design course جس کے اندر ہم لوگ سیکھ رہے ہیں کہ فگما کو یوز کرتے ہوئے موبائل اپلیکیشنز کو کس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے بات کی کہ سلائیڈ منیو کس طرح سے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے فگما کے اندر اور اس کے کیا انز اینڈ آؤٹس ہیں اور آج کی اس کلاس کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ فگما کے اندر موبائل اپلیکیشنز کے لیے پروفائل پیج کس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے لائکہ آپ فیس بک یوز کرتے ہیں انسٹراغرام یا ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک پروفائل پیج ہوتا ہے جس میں آپ کی پروفائل آپ کی پروفائل پکچر آپ کی ایکٹیویٹیز آپ کی جو پوسٹ ہوتی ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں تو کسی بھی اپلیکیشن کے لیے پروفائل پیج کس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے آج کی اس کلاس کے اندر ہم لوگ بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو ویڈاور بیسٹنگ آنی فردر نائم آئیے سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہاں پہ میں نے اپنی سکرین شیئر کر دی ہے اور آج کی اس کلاس میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں پروفائل پیج کو کہ پروفائل پیج کس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کسی بھی موبائل اپلیکیشن کے لیے تو جو اس اپلیکیشن کے لیے پروفائل پیج ڈیزائن کیا گیا تھا دس ون یہ بہت ہی سمپل تھا اور آئیل ٹرائی می بیسٹ کہ ہم کچھ انٹرسٹنگ سا ڈیزائن کریں اس کلاس کے اندر تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا ایک اوورویو لے سکیں کہ پروفائل پیج کس طرح سے ڈیزائن کیا جاتے ہیں تو ہم آج تھوڑا سا ہٹ کے کام کرنے والے ہیں اپنے وائر فریم سے فور دا فرس ٹائن میں ہی وہ انسان ہوں جس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے وائر فریم کر لینا ہے کہ آپ نے سارا کچھ ڈیسائیڈ کر لینا ہے لیکن ان دس کیس مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں کچھ انٹریکٹیو سا ڈیزائن کرنا چاہیے تاکہ آپ لوگ جب کسی کلائنٹ کے لیے بھی کام کریں تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو سکے تو میں اس کو سب سے پہلے تو رینیم کر دیتا ہوں پروفائل پیج اس کے بعد یہاں پہ ہم پروفائل پیج کو ڈیزائن کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے یہاں پہ چاہیے ہے یہ والا بیک بٹن اس کے بعد دس شیئر آئیکن اور اس کو ہم کنٹرول سی کر کے پروفائل پیج پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آکے کنٹرول وی کرتے ہیں تو یہ پیسٹ ہو جائے گا سب سے پہلے تو ان دونوں کو سلیکٹ کر لیں دس آئیکن ان کو تھوڑا سا آپ نیچے لیں یہاں پہ ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے یہاں پہ ایک ہیڈنگ دینی ہے پروفائل کی می پروفائل کی ہیڈنگ آنی چاہیے ہم تھوڑا سا وائر فریم سے ہٹ کے چل رہے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم وائر فریم کو کیوں نہیں فالو کر رہے ہیں کیونکہ ہم کچھ انٹرسٹنگ سا ڈیزائن کرنے والے ہیں نیتھنگ اس پلینڈ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے می پروفائل آ گیا اس کے بعد آپ جائیں گے پلگ انز میں اور یہاں پہ آئیکنز ایٹ کا پلگ ان یہاں پہ سرچنگ آؤٹ یوزر ٹھیک ہے اور یوزر کے لیے یہ آئیکن ہے یہوالا بھی ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کر دیں ابھی آپ یہاں پہ سرچ کریں ایڈٹ ایڈٹ ایل ٹیل یو کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے دس پینسل آئیکنز فائن یا نہیں اس سے زیادہ بھی دس دس بٹنز فائن یہ یہ ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھ لیں گے ہم مزید کونس آئیکن چاہیے کونسا نہیں چاہیے اچھا اب یہاں پہ آپ نے سمپلی سرکل ایک ڈراؤ کرنا ہے یا جس کو ہم ایلپس بھی کہتے ہیں آپ نے وہ ڈراؤ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کا کلر چینج کر کے آپ یہ والا ییلو کر دیں اور اور دس یوزر آئیکن شوڑ بھی ہیر ان دونوں کو سیلیکٹ کریں ان دونوں کو آپس میں الائن کر دیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ الائن والا اپشن ہے الائنمنٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کے کسی بھی ڈیزائن کے اندر الائنمنٹ آپ کے ڈیزائن کی خوبصورتی بڑھا بھی سکتی ہے اور الائنمنٹ ہی ہے جو آپ کے ڈیزائن کو بگاڑ بھی سکتی ہے تو آپ نے اس کو یہاں سے الائن کر لینا ہے اور ایٹ شوڑ بی سمتنگ اراؤنڈ ہیر اچھا اب یہ ایڈٹ والا بٹن اس کا سائز کام کریں سب سے پہلے تو اب آپ کو شاید سمجھ آگئی ہو میں نے یہ والا کیوں بٹن جو ہے وہ خود سے سیلیکٹ کیا ہے بیسیکلی آپ جب اپنی پروفائل پکچر کو یہاں پہ لے کے تو آ رہے ہو لیکن آپ چاہتے ہو کہ یوزر اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اس کو ایڈٹ بھی کر پائے اس کے پر کلک کرنے سے اپنی پروفائل پکچر کو چینج کر پائے تو وہ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اس کو چینج کر سکتا ہے ٹھیک ہے یا اگر آپ اس کو نہیں دینا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نو ایشوز اٹ آل مائی پروفائل والی ہیڈنگ کو چینج اس کی کوپی کریئٹ کریں اور یہاں پہ کچھ بھی نیم دے لیں اس کا لائٹ جان کچھ بھی نیم آپ دے سکتے اس کو اور اس کا سائز جو ہے اٹ شوڈ بھی سامتنگ اراؤن ٹونی فائیو اور می بھی مور ٹھرٹی فائیو اس کو آپ یہاں پہ لے آو اور یہاں پہ اس کو آلائن کر دو ٹھیک ہے یہ تو ہوگی آپ کی بیسک پروفائل ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا اگر اور زیادہ انٹرسٹنگ کرنا چاہ رہے ہو یا کوئی چینجز وغیرہ کروانا چاہ رہے ہو اس کے اندر تو آپ یہاں پہ ایک ٹیکسٹ باکس کی فیلڈ کریئٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں کرنا چاہ رہے ٹیکسٹ باکس کی فیلڈ کس طرح سے کریئٹ کرنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ اس سب کو کوپی کرو یہاں سے اور یہاں پہ پیسٹ کر دو ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ لے آو ہم یہاں سے یوزر کو آپشن دے رہے ہیں کہ وہ اپنی کوئی بھی چیز اپنی کوئی بھی ڈیٹیل اس کو ایڈٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جیسے ہی ٹیپ کرے گا وہ اس کو ایڈٹ کر پائے گا اور لیٹسے اس کا فون نمبر یہ ہے نائنٹیز کیڈز اگر آپ کو یہ والا فون نمبر یاد ہے تو اچھا فون اس کے بعد کوئی بھی ایڈریس آ سکتا ہے رینڈم ایڈریس ٹھیک ہے اس کو چینج بھی کر سکتا ہے وہ یہاں سے اور یہاں پہ ہم ایک بٹن دیں گے سیو کا بٹن ٹھیک ہے یہ ریجسٹر والا بٹن اس کو کوپی کریں یہاں سے کنٹرول سی that's why میں کمپوننٹس کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ آپ کمپوننٹس لازمی کریٹ کیا کریں اور اس کو ہم اوکے تھوڑا سا سینٹر لائن کریں آہ یا لکس کو اور اس کے اوپر اس کو سیو کا ایک آپشن دے دیں ٹھیک ہے so this is how you create اپروفائل پیج ابھی ہم نے ایک کام اور کرنا ہے اسی پروفائل پیج والے لیکچر کے اندر ہی ہم نے یہ لینگویج والی جو کلاس ہے اس کو تھوڑا سا لینگویج والی سکرین ہے سوری اس کو ڈیزائن کرنے تو for that purpose ہم یہ اوٹی پی والی سکرین اسی کو لے آتے ہیں اس کی کوپی کریٹ کر کے اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں کیونکہ ہم ایپ کریٹ کرنے ہم ایپ کو فائنلائز کرنے جا رہے ہیں تو for that reason ہم نے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو بھی ساتھ ساتھ ڈیزائن کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو let's say میں option دے لیتا ہوں لینگویج کا ٹھیک ہے اور اس کو ہم کر لیتے ہیں center align اور اس کو ہم کر لیتے ہیں english یہاں پہ ہمیں ایک icon کی ضرورت ہے اور اسی کو use کر لیتے ہیں یہ جو icon ہے نا اسی کے کوپی کریٹ کرتے ہیں اور تھوڑا سا zoom in کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا rotate کر لیں گے yes یہاں پہ ٹھیک ہے مطلب ہم نے ایک drop down menu دینا ہے وہ جیسے ہی user اس کے اوپر click کرے تو وہ اپنی language جو ہے app کی وہ change کر سکے کیونکہ یہ client کی طرف سے requirement تھی سو لگے ہاتھوں ہم نے یہ والی جو language screen ہے اس کو بھی design کر لیا جی تو آج کی اس class میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ figma کو use کرتے ہوئے profile page کس طرح سے design کیا جاتا ہے اگر کسی چیز کی نہیں سمجھ آئی تو you can ask me in the comment section اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی کسی جو آپ نے کام کیا ہے اس کو اپنا feedback دوں تو you can join my facebook group جس کا link میں نے description میں دیا ہوا ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو دوسروں کے ساتھ share لازم کیجئے گا کیونکہ sharing is caring کیونکہ بہت زیادہ محنت لگ رہی ہے ان ویڈیوز کے اوپر اور i'll be seeing you in the next video تب تک کے لیے اللہ حافظ